جان یہ ہمچل فردیش کے کانگڑا زلے کے مسرور مندر کا اتحاس مسرور مندر کانگڑا کے دکشن میں پندرہ کلومیٹر کی دوری پر مسرور مہستت ایک پرموکھ فریاتن ستل ہے پندرہ شکر مندروں والیہ سرنجنہ گفاؤں کے اندر ستت ہے جو مسرور مندر کے روح میں جانا جاتا ہے مسرور مندر ایک ہی چٹان کو کٹ کر بنایا گیا مندروں کا سمو ہے ستھانیہ لوگوں کے انسار اسے ہمالیا کا پیرامینڈ بھی کہا جاتا ہے مندر کا پورا پریسر ایک بشال کا چٹان کو کٹ کر بنایا ہے اسے بلکل بھی آدرش روپ سے بھارتیہ ستھافتیہ شیلی میں بنایا گیا ہے جو ہمیں چھٹوی سے آٹھوی شتاب دیکھ میں لے جاتا ہے دھولادھار پربت اور ویاس ندی کے پریدرشیا مہستیت یہاں مندر ایک سرمیہ پہاڑی کے اچتم بندو پرستیت ہے ویسے آج تک تو اس مندر کے نیرمان کی کوئی ٹھیک تاریخ تو پتہ چل نہیں پائی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مندر کو سب سے پہلے سن 1875 میں خوج نکالا گیا تھا مکھیا مندر بستک ایک شمندر تھا پر ابھی یہاں شریرام لکشمن و سیتا جی کی مورتیاں ستھابت ہیں ایک لوک پریہ پورانی قطعہ کے انصار مہا بھارت میں پانڈگو نے اپنے بنواس کے دوران اسی جگہ پر نیواز کیا تھا اور اس مندر کا نیرمان کیا چونکہ یہاں ایک گپت نیرواسن سر تھا اس لیے وہ اپنا بھشچان اوجاگر ہونے سے پہلے ہی یہاں جگہ چھوڑ کر کہیں اور ستھانانترت ہو گئے کہا جاتا ہے کہ مندر کا جو ایک ادھورا بھاگ ہے اس کے پیچھے بھی یہیں ایک ٹھوس کارن موجود ہے آپ مندر کے اندر جیسے ہی جائیں گے اندر کی واسطو کلا دیکھ کر دنگرہ جائیں گے کی کیسے ایک پہاڑ کو کٹ کر اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی سمنٹ نہیں کیول پہاڑ کٹ کر گروگری مورتیاں سیڑیاں اور دروازے بنائے گئے ہیں حالانکہ یہاں شیلی پشن اور دکشن بھارت کے کئی پراجن مندروں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے پر بھارت کے اتری بھاگ میں کچھ الگ اور عدتیا ہے مندر کی واسطو کلا اور واریکی سے کی گئی نکاشیاں کسی بھی اتحاس میں روچی رکھنے والے بکتی کے لئے ایک آدرشتھل ہے مندر کے بلکل سامنے ہستیت ہے مسرور جھیل جو مندر کی خوبصورتی میں چار چال لگاتی ہے جھیل میں مندر کے کچھ انشکہ پرتیوینڈ دیکھائی دیتا ہے جو کسی جادو سے کم نہیں دیکھتا کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کو پانڑو نے ہی اپنی پتنی دروپدی کے لئے بنایا تھا اس مندر کو بنانے کی افدھارنا ہی تھی اسے شب جی کو سمرپک مندر بنانا یہاں کئی ایسے چوکٹ ہیں جو شب جی کے سمان میں منائے جانے والے تویہاروں کی نظارے کو درشاتے ہیں اور یہ نظارے آپ کو دیش میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گے پورا دھولادھار وہ اس کی ہیماین چھاندیت چوٹیاں یہاں سے سوشت نجر آتی ہیں پورا درشہ ایسا لگتا ہے مانو کسی چترکار میں بڑا سا چتر بنا کر اکاش میں لٹکا دیا ہو پہاڑ کو کاٹ کر ہی ایک سیڑھی بنائی گئی ہے جو آپ کو مندر کی چھت پر لے جاتی ہیں اور یہاں سے پورا گاؤں ایون دھولادھار کی دھول چوٹیاں کچھ الگ ہی نظر آتی ہیں مندر کے پہاڑی کے دھلان پر جنگل کسیتر میں پھیلی ہوئی وشال نیروان ایون واسطو اوششوں کی ادھال پر ایسا انوان لگایا جاتا ہے کہ پراشن سمیہ میں مسرور مندر کی آس پاس ایک نگر رہا ہوگا مکھے مندر سموک کے اتیرکت پہاڑی کے پھرگ دشا میں کچھ شیلو تکیرن گفائیں ایون سموک تالاب ہیں یہنے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ گفائیں شیب دھرماب و لمبیوں ایون انویائیوں کی آواز گری تھے آج جہاں اس طرح کی بھر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جس طرح کانگڑا کے انشکتی بیٹھوں میں ہیں اور نہ ہی لوگوں دورہ یہاں بشیش روپ سے کوئی چڑھاوہ ہی اربیت کیا جاتا ہے کیبل کلا پریمی لوگوں اس کے محتو اور شلپ کو اپنے کاغذوں میں زندہ رکھے ہوئی ہیں مسرور مندر کے درشن پھورے سال کبھی بھی کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو ڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دھنیا باد